یہ کمپریسر ہے جس کے ذریعے ہوا بنائی جاتی ہے ڈیزل سے چلتا ہے یہ اور یہ ٹینک کا پہلا حصہ ہے جہاں ہم نکال کمپلیٹ کیا تھا یہ دوسرا حصہ ہے جو اندر سے کمپلیٹ آدھا ہو چکا ہے اور نظر آ رہا ہوگا شاید یہ ہلمٹ ہے جو میں ڈال کی پینٹ مارتا ہوں پینٹ تو نہیں کلیننگ کرتا ہوں پینٹ تو پر برسن ہوگا یہ مٹی جو ہے نا یہ یہاں کی مٹی ہے دبائی کی اسے ہم رمل بولتے ہیں یہ مشین میں ڈال کی اور اس پائم کے ذریعے وہ اتنے پریشر سے آتی ہے کہ دیکھیں لوہی کی اوریجنل حالت نظر آ رہی ہے آپ کو یہ کوئی پینٹ نہیں کیا ہوا یہ پینٹ نہیں کیا ہوا یہ لوہی کی اوریجنل حالت ہے ٹینک سے میں باہر جا رہا ہوں دوستوں کے پاس اور یہ میرا سٹیچو نظر آ رہا ہوگا لائٹ میں آپ کو یہ دیکھیں یہ ہی مشین ہے ہاں منظر کیسے ہیں ہاں جناب کہچا رہے ہیں یہ پسینوں پسینوں ہو گیا بھائی کہاں پسینوں پسینوں ہو گیا دکھا ادھر یہ دبائی ہے یہ جناب رمل ہے جہاں کی مٹی ہے دبائی کی اور یہ ہمارے جگدیش بھائی ہیں بیوڑا جی ہے جنہیں میں پیار سے بیوڑا جی بولوں گا یہ جناب پیلچے بھر بھر کے بارٹیں میں ڈال رہے ہیں اور یہ مشین ہے تھوڑا اٹھانا نیچے سے زرہ پتہ چلے گا یہ دیکھیں او رے ہو گا ہو گا ہو گا نہیں نہیں وہ چلانے سے پہلے پھول کر دیا پھر وہ ہوا اوپر مارے گی خلی بلی کر چلو آپ ہو گیا تو ہو گیا بھر دے پھول یہ اس میں جالی لگی ہوئی ہے جو مٹی میں کچھرا وغیرہ ہوتا ہے یہ اس کو نکالا ہے ہاں اس کو نکالا ہے یہ کچھرا نکالا ہے یہ کچھرا نکالا ہے یہ ہمارے بہت ہی موزیز اور بڑے بھائی جیسے ہیں کیونکہ یہ آل راؤنڈر ہیں آل راؤنڈر ہیں یہ جناب ویلڈر بھی ہیں گینس کٹر بھی ہیں اور جیب کٹر بھی ہیں ٹھیک ہے جناب جیب کٹر مالوں جیب کٹر ہیلو منظور وہ میرے بھی بنا لے تم نے تو یہی رہنا میں نے چلے جانا ہے کو فیڈی بنا لو دور ہونا جی بھائی 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 میرے تو آنکھیں بھی لالا رہی ہوں وہ مٹی نے اسے بتا بھائی اسے بتا کدھر ڈالنا بھائی میں نے کیا بتانا ہے میں تو خود مٹی ہوا بڑا ہوں آپ نے باتنی نظر بھی آیا وہ ہمارے سنینئر بند ہے بھائی ویلڈر یہ سب میں معلوم نہیں بھائی اس کو بس ویلڈر بھائی تو ہی میں بہتنا نچا ہوں کہ آپ اسٹیج پہ خدہ رہیں بٹنگیں پکڑاتے رہتے ہیں آپ کو استاد پسینہ لے استاد تھوڑا پسینہ کم کرلے لیکلا ہے تھوڑا اسی میں بیٹھ کر جا بھائی اسی ہاں باپو لگا کے لکھا بھائی اسی تو لگی ہے نا بھائی آہ پیچھے نظر آئے پیچھا دیکھو ایک اور میسیج ملا ہے یہ اس میں ایسے میں مارنا ہے پریسر ہاں جی پریسر آرے وہ جب کام ختم کریں گے تو آپ ماریں گے نا کار پریسر جناب اب اسٹاپ دا ایمینگ اسٹاپ نہیں لگی رہے آجا آجا ایک پیک لگا لے باجن آجا آجا ایک پیک لگا لے باجن آجا ایک پیک لگا لے باجن کون سا پیک ہے یہ اس پی مار یہ دیکھو کون سا کمپنی ایرو بلاس اس مشین کا راہ میں اسی طرح جناب ہم بھی ظلیل ہوتے ہیں دیکھیں دوبائی کی کمپنی یونائٹڈ عرب ایمینیٹرز چلے پھر کام شروع کرتے ہیں جناب رام چندرہ رام چندرہ چل خیر ہوئی بس وقت گزر جاتا ہے جناب انسان کی جب تک زندگی ہوتی ہے تب تک سیکھتے ہی رہنا ہوتا ہے یہ فلٹر ہے اس میں لگا ہوا اس کے ذریعے جو ہے نا یہ ادھر سے ہوا آتی ہے اور یہ پائمپ لگا ہوا ہے اس میں کنٹرولر بھی ہے کنٹرولر ہے اور یہ دیکھیں اس پہ اب زیرو ہاں چلے جب یہ نیچے جائے گا تو یہ پورا بیٹ جائے گا نا پیٹ ڈالنے کا ضرورت ہے نا نہیں میں بتاتا ہوں ابھی آپ لوگ اس کو فل بھر دو نا بھلا کیوں کیونکہ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا مطلب جو اس کا ہول ہے نا وہ لاک ہو چکا ہے فل بھر دو اب پریشان نہیں ہوں کہ جب چلے گا تو یہ جو ہے نا یہ اوپر بہت اڑے گیا ایسا مطلب میں آدھا چلا کے نا بعد میں میں کچھ دیر کے لیے اس کو روکوں گا اندر ہی کھڑا رہوں گا ہیلمر ڈال کی ٹھیک ہے وہ خود بخود جو ہے نا ہول نیچے جائے گا اور یہ رمل جو نیچے چلی جائے گی جگہ بن جائے گی نا اس کی ٹھیک ہے اوکے تو اس میں ابھی وہ مسئلہ حال ہو گیا نا اور یہ بھی ریکارڈ میں آنا چاہیے ہم تو یہ بھول گئے تھے نا کبھی اوپر کبھی نیچے بہت سب یہ ایسے لگے نہیں یہ کھولیں گے نہیں بلکہ کھولنی تو پڑے یہ جب سامان کروز کرنا ہے تو شکریہ